یہ ایک ہم نے دیکھا کہ محاذ جو ہے وہ سامنے آیا ہے لیکن ان لوگوں نے الہدہ رہنے کا فیصلہ کیا ہے دوسرے معنوں میں انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کو بھی ابھی جوائن کرنے کا انڈیکیشن نہیں دیا ہے اور یہی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ شاید الہدہ ہی رہیں گے اور ایک پاور بروکر گروپ کی حیثیت سے سامنے آئیں گے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کو منتخب نہ کر کے انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے پی ٹی آئی پر یہ جوائن کر سکتے تھے نا پاکستان طریقہ انصاف کو بھی لیکن انہوں نے انڈیپینڈنٹ رینے کا فیصلہ کیا ابھی آپ کیسے آپ کو بتا ہے کہ وہ کل کیا فیصلہ کریں گے ہمارے ذرائے تو میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ میرے ذرائے یہ کنفرم کرتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ہی رہیں گے اگر آپ اس کی تردید کرتے ہیں تو ضرور کیجئے آپ کے ذرائے وہ اکثر غلط ہی ہوتے ہیں بہتر نہیں لیکن آپ دیکھتے ہیں تو آپ بتائیں نا آپ کے پاس کیا خبر ہے آپ کو آپ کو جوائن کرنے جا رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے ماروخ کے یہ سارے ہیں الیکٹیبلز الیکٹیبلز فیصلے کرتے ہیں اپنے کونسیچونسی میں اپنے مفادات کو سامنے رکھے اور یہ جو سارے لوگ جو علیدہ ہوئے ہیں یہ اس لیے علیدہ ہوئے ہیں کہ ان کو لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کا کوئی فیوچر نہیں ہے اور جس میں ٹکڑے میں نے آپ کے پرگرام میں بھی آپ کو کہا تھا کہ جتنے ٹکڑوں میں پی ایم ایل این بٹے گی اور جتنے لیڈر اس کے آپ کے سامنے آئیں گے اتنے ایم کی ایم کے بھی آپ کے سامنے نہیں آئیں گے ایم کی ایم سے بھی برا حال ہوگا پی ایم ایل این کا اور وہ ہونے جا رہا ہے اب یہ جو لوگ ہیں جو الیکٹیبلز کا گروپ ہے یہ پہلے تو ظاہر ہے کہ یہ گروپ خود ہی بڑھے گا اپنے اندر کیونکہ ساؤتھ پنجاب پروونس پر پپولر نارا ہے وہاں پہ اس کے اوپر ووٹ ملے ہیں لہٰذا یہ گروپ بڑھا ہوگا اب اس کے بعد اگلا محلہ یہ آئے گا کہ کیا وہ ایک نیشنل پولیٹکس کے ساتھ ان کا رشتہ جڑتا ہے اور وہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں اگر ان کو لگا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بیسٹ ان کی آپشن ہے اور جو پی ٹی آئی ہے وہ ان کو ووٹ ایڈ کرے گی تو وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے اگر ان کو لگے گا کہ پی ٹی آئی ان کے ووٹ ایڈ نہیں کر پائے گی تو وہ شامل نہیں ہوں گے لیکن مجھے یہ لگتا ہے ازاد الیکشن کرنا پاکستان میں فیلحال مشکل ہے آپٹ کرنا پڑے گا پارٹی کو اچھا یہ بھی بتائیے کہ ان لوگوں نے اعلان کیا ہے کہ یہ صرف ان کے ساتھ الہاق کریں گے جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کی ترمیم جو ہے آئندہ منتخب اسیمبلی کے پہلے اجلاس کے اندر لے کر آئیں گے کیا پاکستان طریقہ ان صاحب ان رانوماؤں کو اگر آپ ان کو شامل کرنا چاہتے ہیں کوئی ایسی گارنٹی دے سکتے ہیں دیکھیں اس کے اوپر ہماری پارٹی میں ابھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے جو ہمارا گور گروپ ہے اس میں یہ تجویز آئی ہے ہم نے اپنے سی سی کی میٹنگ کال کی ہے اور ہمیں پوری پالیسی دیں گے ایڈمنسٹریٹیو بنیادوں پر صوبے بننا پاکستان کے لیے اہم ہے اور جو ڈیمانڈ انہوں نے کی ہے جو بات انہوں نے کی ہے اس میں بھی بہت وزن ہے اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس طرح سے تقریباً سو ارب ہزار کرو روپیا یا جو ٹرلین کے قریب جو ٹرانسفر ہوئی ہے فیڈرل ٹرانسفر ہوئی ہے نو ٹرلین روپیا سے زیادہ کی صرف فیڈرل ٹرانسفر ہوئی ہے پچھلے نو سالوں میں فیڈریشن سے پنجاب کی طرف اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ وسائل دروس طریقے سے خرچ نہیں ہوئے اور جو انہوں نے گلے کی ہیں اپنی ڈیویڈرپمنٹ کے حساب سے ان میں جائز باتیں ہیں اور یقینی طور کے اوپر ان کے اوپر ٹرلی کے انصاف کی پوری ہمدردیاں اس ڈیمانڈ کے ساتھ ہیں لیکن ہم ہاتھ بھی فیصلہ ظاہر ہے کہ پارٹی کی کنسیلٹیشن کے بعد ہی کریں بلکو ٹھیک ہے فواد بہت شکریہ وقت دینے کے لئے